مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں میں آپ کا بھائی مون سیمویل آج اپنے مسیحی قوم کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں میرا پیغام اپنی قوم کے لیے ہے جب ان حالات میں مشکل حالات ہیں ان پر ہم اپنے حالات کی مجبوریوں کی وجہ سے اکثر اپنے بچوں کو سکول جانے سے محروم لگتے ہیں کہ ہمارے کوئی چمالی حالات اچھے نہیں ہیں آج ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایگزیمپل ہے ہمارے بھائی ہیں شباز دینیل وہ ملیشیا سے انہوں نے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے اور پہلے تو میں ان کو راجت سین پیش کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ ہماری قوم کا فخر ہیں ایسے پڑے لکھے لوگ ایسے نوجوان جو ترقی کرتے ہیں وہ ہماری قوم کا اساسہ ہیں آپ کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنی قوم کے نوجوانوں کو ماں باپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی حالات ہوں اگر ہم ان حالات کا مقابلہ کر جائیں تو ہم ہر مشکل پر فتح پاسکتے ہیں یہ بھائی شباز دینیل یہ ابھی چھوٹی عمر میں تھے کہ ان کے باپ کا ہاتھ ان کے ساتھ سے اٹھ گیا تھا اور یہ اپنے بین بھائیوں کو ساتھ لے کر پنڈی میں اور آول پنڈی میں شفٹ ہوئے اور محنت کر کے آگے بڑھے ان کا تلق خوشپر پیسل آباد کے کرسچن گاؤں خوشپر سے ہے اور آج انہوں نے محنت کر کے یہ ثابت کیا کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے جائدات اور پیسے اور بڑی بڑی انڈسٹری یہ آپ کے باپ کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے آپ کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے اور آپ ترقی کر جاتے ہیں میں ان کو اور پورے خاندان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ ہمارا کام جو ہے وہ صرف صفائیہ کرنا نہیں ہے لوگوں کو گھروں میں کام کرنا نہیں ہے ہم گربت سے نکل کر ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی طرف جا سکتے ہیں ہم اپنے لوگوں کے لیے تقویت کا باعث بن سکتے ہیں یہ بھائی ہمارے لیے آج بہت بڑا ایک نشان ہے کہ انہوں نے ایک گاؤں سے اٹھے ایک شہر میں آباد ہوئے وہاں سے وہ ملیشیا میں پی ایش ڈی کی ڈگری آسل کر کے آئے ہیں تو آپ بھی میں میرے جیسے جتنے بھی بہن بھائی ہیں جو کم پڑے لکھیں آپ محنت کریں ہم سب محنت کر کے اپنے بچوں کو تلیم پر فوکس کریں ہماری تلیم پر خرچ کریں جب تک ہم تلیم پر خرچ کرنا شروع نہیں کریں گے تب تک ہم ترقی نہیں کریں گے ہماری پسٹ پیورٹی ایڈوکیشن ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل بنا سکیں پڑا لکھا مسیحی مسیحی قوم پڑی لکھی مسیحی قوم کے لیے ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم ہم ہر شخص اپنے بچے پر تلیم پر خرچ نہیں کرے گا تب تک ہماری قوم پڑی لکھی قوم نہیں ہوگی اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے اپنے بچوں پر خرچ کرنا شروع کریں اپنے بچوں کو تلیم پر ترجیح دیں اور آنے وارا وقت خداوند کے فضل سے آپ کا ہوگا خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی قوم کے لیے اور اپنے جلال کے لیے خدا آپ سب کو استعمال کریں شکریہ